بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا تعالی سب کو عطا فرمائے جن لوگوں کو پیٹ درد کا تبخیر میدہ کا گیس کا قبض کا مسئلہ ہو وہ سارے کے سارے دوست اس آسان سے نسخے کو استعمال کریں بہترین قسم کی حازم بھکی ہے پیٹ درد کا مسئلہ ہو گیس کا مسئلہ ہو تبخیر میدہ تیضابیت کا مسئلہ ہو قبض کا مسئلہ ہو انتڑیوں کی خشکی کا مسئلہ ہو میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دن لگتار استعمال کرنے کے بعد آپ کے یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے ہر گھر کے اندر اس کو تیار کر کے رکھ دیں جس کو بھی میدے کا مسئلہ ہو ضرور اس کو استعمال کروائیں مزاج کے اعتبار سے اس کا گرم تر مزاج بنتا ہے تو تمام خشکی کے مسائل کے لیے قبض تبخیر میدہ تیضابیت کے لیے اس کا ریزلٹ بہت ہی آلا بہت ہی لا جواب ہے تو ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا اللہ رب العزت کی ذات اپنا فضل فرمائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیجے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چیرل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روان بلسان جندی شہد زافران سراجیت اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر اتریات موانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تیضابیت اثر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشورہ لینا ہو نسخہ پوچھنا ہو یا میڈیسن منہوانی ہو تو مجھے ورسف پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ وہاں پر آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دی جائے گی نسخہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں تو دوستو نسخہ سن لیجئے جو جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی اس میں نمبر ایک یہ ساری چیزیں ہم وزن لے لیں اگر یہ تیس تیس گرام لیں تو الائچی خرد دس گرام ڈالیں اور ان سب کو آپس میں پیس لیں یہ آپ کی حازم پھکی تیار ہے پیٹ درد گیس کھٹے ڈیکار قبض تبخیر ان سب کیلئے مفید ہے مزاج کے اعتبار سے گرم تر مزاج بنتا ہے تمام خشکی کے امراض کیلئے اکثیر ہے تو ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ